I am just going outside and maybe some time زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے کچھ ڈیکیٹ میں اتنے سیمپل اور فیمس شبدوں کو کیپٹن لارنس اوٹس نے دور آیا تھا روبرٹ سکارٹ اور ان کے ساتھیوں کے لاسٹ ٹائم میں انٹارکٹیگا میں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے لارنس اوٹس نے اپنی جان دے دی تھی 1913 میں جب ان کے مرتیوں کی خبر لوگوں تک پہنچی تو اوٹس کی ویرتا ان کی راشتریتہ کا پرتیق بن گئی تھی انٹارکٹیگا میں روبرٹ سکارٹ کے ڈیزاسٹر کے بھی سب سے انفورچنیٹ ویٹیم تھے یہ ایک پیجوری تھی جس نے لوگوں پر ایسی چھاپ چھوڑی کہ ایک لاکھ برٹیش سینک جو خود فرسٹ ورلڈ وار میں موت کے موں میں جا رہے تھے انہوں نے اوٹس کی فوٹو کو دکھایا اور یہ بتایا کہ مرتے کیسے ہیں اوٹس اس ٹائم نیشنلٹی کا ایک سیمبل بن گئے تھے جب دیش سب سے ادھگ دواب میں تھا لوگوں نے ان کی ویٹا سے شکتی پرابت کی مگر پھر بھی ان میمیریول ورڈز کے پیچھے کا انسان لارنس اوٹس لوگوں کے لئے ایک پہیلی تھا اوٹس کی موت کی خبر آنے سے پہلے بہت کم لوگوں کو ان کے بارے میں پتا تھا اوٹس پیشر کے ایک ہیرو تھے جن میں زبردست کریش تھا اور ساتھ ایوے ایک شانت سباو کے انسان تھے یہ وہ سمیتہ جب وکٹوریا نے 18 سال کی عمر میں اپنے امکل ویلیم فورت کی گبدی سمالی اس وقت برٹیس سوسائٹی میں کافی اونس نیش تھی ویٹی ریوازوں کو وہاں پر سٹرکلی فالو کیا جاتا تھا ایسے میں اوٹس نے ان کٹھو سوشل کسٹمز کو ماننے سے منع کر دیا اور جان بزھ کر ڈیلے ڈالے کپڑے پہنتے تھے وہ ایک فارمل ایج میں جننے والے انفارمل انسان تھے 1910 میں اوٹس نے سکوٹ کے ایکسپیٹیشن کے لئے اپلائی کیا ان کی گھوڑوں کی سمالنے کی قابلیت اور اپنے ایک ہزار پاؤنس دینے کے وجہ سے سکوٹ نے انہیں ٹیم میں شامل کر لیا ان کا کام ان 19 پونیس کی دیکھبار کرنا تھا جنہیں سکوٹ نے سلیجز کو کھیچنے کے لئے خریدا تھا اس کے بعد اوٹس اور سکوٹ کے بیچ میں کافی مدبید ہوئے اوٹس نے سکوٹ کی قابلیت پر کئی سوال کھڑے کرے اور اوٹس کو پونیس کی قولٹیز پر بھی شکتا جنگری مارچ 1911 کو سکوٹ کے ٹیم نے ساؤت پول پر اپنا تیرہ ڈیپو لگایا نومبر 1911 کو یہ پولر پارٹی جیوگرافی کا ساؤت پول کی طرح بڑی اوٹس کے لئے ایک کرسٹوفر نام کے پونیس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا تھا جو کی ان کے سپلائیز کی سلیجز کو کھینچ رہا تھا بیرڈ مو گلیشئر کے ٹاپ پر پہنچ کر سکوٹ نے اپنے ہی پانچ میمبر کی ٹیم گھوشیت کری جس میں انہوں نے اوٹس کو بھی چنا سپرہ جنگری 1912 کو سکوٹ کے ٹیم ساؤت پول پہنچ گئی لیکن روئر ایلیمنٹسن وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے اب انہیں واپسی کی آترا کرنی تھی لیکن واپسی کی جنرنی وہاں پہنچنے سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی تھی واپس جاتے وقت ایدگار ایوانس کے ساتھ اوٹس کی طبیعت بھی بگڑھنے لگی تھی ٹیمپریچر کافی کم ہونے کے وجہ سے ان کے پیروں میں فروزبائٹ ہو گئی اور اس کے بعد ان کے ہاتھ بھی فروزبائٹ کا شکار ہو گئے تھے اگر آپ کو فروزبائٹ کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب سکن کو ایکسکرین لوہ ٹیمپریچر پر ایکسپوز کیا جاتا ہے تو اس سے سکن کے ٹیشوز جم جاتے ہیں اس سے باڈی کی بلڈ ویسل سکڑ جاتی ہیں زیادہ تر اگر ٹیمپریچر مائنس 4 ڈگری سیلسل سے کم ہوتا ہے تو ٹیشوز میں آئیس کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں جس سے سیل میمبرین ڈیمن ہو جاتی ہے اس سے سکن کا کلر وائٹ اور بلویش ہو جاتا ہے اور سویلنگ یا بلسٹرنگ بھی ہو جاتی ہے جنگ کے دوران اوٹ کے لیف لیگ میں چھوٹ لگ گئی تھی جس کے وجہ سے ان کا الٹا پیر ان کے سیدھے پیر سے ایک انچ چھوٹا ہو گیا تھا انٹارکٹکا میں کئی دن چلنے اور فروز بائٹ ہو جانے کے وجہ سے اب یہ چھوٹ اُبھر کر سامنے آنے لگی تھی انہیں چلنے میں دکھت ہونے لگی اور وہ لنگڑا کر چلنے لگے روبرٹ سکوٹ نے اپنی ڈائری میں اس بات کا ذکر کیا تھا سکوٹ کے ٹیم نے جو بوٹس پہنے تھے وہ فنسٹ کریں انڈیر کی سکن کے بنے تھے یہ بوٹس اندر سے کافی سوفٹ ہوتے ہیں اور کورڈ کلائمٹ میں کافی زیادہ ایفیکٹیب بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ڈیلی پیدل ٹیول کرنے کے لئے نہیں ہوتے اور جلدی خراب ہونے لگتے ہیں سیکنڈ مارچ 1912 کو سکوٹ نے اپنے ڈائری میں لکھا کہ آج اوٹس نے پہلی بار اپنے فروز بٹن پیر دکھائے جن کی حالت کافی زیادہ خراب تھی اوٹس کے پیروں کی حالت بگڑتی گئی اور ان کے بوٹس بھی اپنے اتنا سے خراب ہو چکے تھے گیارہ مارچ کو اوٹس نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں بات کری لیکن اس سمیں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا صرف یہ ہو سکتا تھا کہ جب تک ہو سکے چلتے رہو جلدی ہی اوٹس اب چلنے لائق بھی نہیں رہے ان کے ہاتھ اور پیر اب ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بولا کہ ان کو سلیپنگ ریگ میں چھوڑ کر ہی باقی سب کو عادت چلے جانا چاہیے لیکن اوٹس کے ساتھیوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اوٹس کو ساتھ ملے کر کچھ میل کا سفر تیہ کیا اس رات اوٹسی حالت کافی زیادہ خراب تھی اوٹس کو اپنے انس اپنے سامنے دکھائی دینے لگا اوٹس نے آخری سامنے میں اپنی مدر کو یاد کرا اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی گرب محسوس کرا کہ ان کی ریجمنٹ اس بات پر خوش ہوگی کہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی موت کو گلے لگایا کئی ہفتوں درد کو سہتے ہوئے پہلے چلنے کے بعد بھی انہوں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا اس رات وہ اس طرح سوئے جیسے کی وہ ان کی آخری آت تھی لیکن اگلی سوا وہ بہت جلدی اٹھ گئے باہر برف کا تفان شروع ہو چکا تھا اوٹس کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے آخری شبد کہے اس کے بعد وہ تفان میں گائب ہو گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے نومبر 1912 کو سرچ ٹیم کو سکارز بوورس اور ویلسن کی باڈی تو مل گئی لیکن اوٹس کا کہیں نام و نشان نہیں ملا دیفینیٹلی کچھ دور چلنے کے بعد اوٹس کی موت ہو گئی ہوگی لیکن ان کے اس سیکرپائز نے انہیں عمر بنا دیا تھا جیسے کی میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ڈاک ٹیم وہاں پر سائی ٹائم پر آ جاتی تو شاید ان کی جان بچ سکتی تھی لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اوٹس نے اپنے ساتھیوں پر بوجھ نہ بننے کیلئے اپنا بلیدان کر دیا تھا آپ کی اس پر کیا رہے ہیں نیچے کمنٹس میں لکھر ضرور بتائیں اور اگر آپ کینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں